گواہی دیں موقف نمبر گیارہ سیکنڈ لاسٹ یہ ذرا کڑوہ مسئلہ ہے اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی تین طلاقوں کا دیکھیں نا جناب کڑوہ ایسا ہے کہ آپ سب نے ہسنا شروع کر دی ہے شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹکٹ تھے اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی میں اگر آج کے اہلِ حدیث علماء آج کے یاد رکھیے گا پہلے تین سو سال کے نہیں اسی لئے انہوں نے میری قوال میں بھی کہا ہے کہ میں صرف پہلے تین سو سال کے اہلِ حدیث علماء کا قائل ہوں بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہو تو مجھے کہا کرتے تھے خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا ویسے ویڈیو پر جواب نہیں ہو دیتے تھے میری ویڈیو میں بھی مجھے پتہ وہ جواب نہیں دیتے تو میں نے ان کو سوال سے پہلی کہہ دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں تو جب میں نے سوال کیا لگا بس یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے بار انہوں نے ایک مضمون میں لکھ کے رکھا ہوا تھا وہ چھپا نہیں ہے بارلہ بھی موجود ہے سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے بس اس کو بعد میں سئی انشاءاللہ اچھا مہا علیہ الرحمن صاحب بڑا شکریہ تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین طلاقیں ایک تصور ہوتی تھیں پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنو نسائی میں موجود ہے اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لئے ہے اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حمبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لئے ہے ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو یعنی رخصتی سے پہلے اس میں تو ہمارے بریلوی دیوبندی ہنفی شافی مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر تین طلاقیں بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی دوبارہ نکاح نئے حقمہر کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر مدخولہ اس میں تو اجمع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدخولہ کے لئے ہے امام میں ماجہ نبی پورا باب باندھا ہے ایک مجلس میں تین طلاق تین تصور کی جائیں گی امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز الموتہ امام مالک میں موجود ہے آپ اٹھائیں الموتہ امام مالک سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے ذرا طلاق ہے چپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منجڈ گوصلہ بن جائے گا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے فارم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو اس مسئلے میں اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجمع کے خلاف ہے آج کے اہل حدیث کا ساروں کا نہیں علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے طائل ہیں باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے سات سو سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپٹیشن کی وجہ سے بارل اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری پچیس منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر پندرہ کے نام سے جس میں میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں تین طلاق کا مسئلہ حلالہ اور حرامہ یہ دونوں اعتبار سے میں نے جو علالہ بھی بالو کرواتے ہیں نا جی خیر ہے جی آپ تین طلاقیں دے دیئیں تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس معاذ اللہ بیوی رکھ دو اور سننے بن ماجہ میں پورا باب مجود ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت ہے کتنی حدیث موجود ہیں تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں بارل ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شکر ہے بڑی نیکی کی ویسے تو الموتا امہ مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار دو سو ترانوے نمبر طلاق کے چپٹر میں ایک حدیث ہے طلاق کی حدیث جو تین طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا عبقر کے زمانے میں بھی سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی راوی ہے ابن عباس اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل ملی کے مطابق تین ہزار دو سو ترانوے اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں یہ الموتا امام مالک میں بھی موجود ہے سنن القبر البحیقی میں بھی موجود ہے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ستانوے طلاقیں تو تُو نے اللہ کے ساتھ مزاک کیا ہے باقی تین طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی انہوں نے نہیں کہا کہ سوچ دیئے چاہے ہزار کنز ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام ولی نے تیمیہ سے نکل کر کے کہ جتنی مرضی دیتے رو تو اس طرح نہیں تو یہ مسئلہ بارا الحمدللہ